بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے کیمہ بھرے کریلے جس کے لئے میرے پاس آہاف کے دی کیمہ ہے اور یہ سبز مرچیں ہیں ٹماتر ہے پیاز ہے لیسن ہے یہ والے کریلے ہیں میں کیمہ کو اُبال کے کریلے میں بھروں گی جب تک میں یہ ساری چیزیں ڈال کے رکھتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی اوپر رکھ دیا ہے فلیم کو آن کر دیا ہے ٹماٹر مرچیں پیاز ہوجیرا کو چوب کر لیا ہے ایک چھوپر میں ڈال کے ساتھ ہی یہ کیمہ ڈال دیں گے سورک مرچ ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ ادرک کا پورڈر ایک چمچ حلدی پورڈر ایک چمچ لیسن کا پورڈر بھی ایک چمچ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے کیمہ کو گلنے تک پچھا کیمہ بھی آپ بھر سکتے ہیں کریلوں میں پکا کے بھی بھر سکتے ہیں میں پکا کے بھروں گی بہت مزیدار بھرے ہوئے کریلے کیمہ بھریں گے اس طرح سے کریلوں کو کٹیں گے اس کا اتنی والی سیڈ اتار دیں گے اور چمچ کے ساتھ اس کو خالی کریں گے اوپر سے چھیل کے بھی اتاریں گے ساری چیزیں گے اسی طرح سے کریلوں کو پر سے کٹیں گے دیں گے اس طرح سے کریلوں کے سارے چھل کے اتار لیں اب سپون یا چھوڑی کی مدد سے اس کے بھیج اس طرح سے نکال دیں گے جس طرح سے آسانی سے نکلے چھوڑی سے نکلے چھوڑی سے نکلے چھوڑی سے نکلے تو چھوڑی سے نکال دیں گے ایسے گمہ گمہ کے بھیج نکالنے پڑیں گے کریلیں اچھی طرح سے صاف ہو چکے ہیں اس طرح سے ان کے سارے بھیج نکال دیں گے ان کا پیٹ چال کر کے درمیان میں سے کٹ لگایا تھا اور اس کے بھیج نکال دیں گے کریلوں کو اچھی طرح سے اب نمک لگا لیں گے کیمہ میں ابھی نمک نہیں ڈالا تھا کیمہ کوئی ایسے گلایا ہے اب اس میں نمک ڈالیں گے ان سالے میں ان کو اچھی طرح سے مسل کے ہاتھوں کی مدد سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر کریلوں کو اچھی طرح سے اندر تاک نمک لگائیں گے اور مل مل کے دھوئیں گے کیمہ پیاز ہر چیز اچھی طرح سے گال چکی ہے آپ میں اس میں نمک ڈالوں گے ایک چمچ کیونکہ کریلوں کو نمک لگایا ہوا تھا اور اس کو اچھی طرح سے میکس کروں گی اس کا پانی بلکل خوش کر کے اس کو اچھنڈا کر لیں گے کریلے بھریں گے کریلے دوکے اچھی طرح سے خوش کر لیں گے بلکل ان کا پانی نچوڑ دی گیا ہے نمک لگا کے اچھی طرح سے دھوئے تھے یہ کیمہ ہے یہ بھی بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اب یہ ایک ایک کرچے کریلوں میں بھر لیں گے پھر بعد میں ان کو دھا گل پیٹیں گے اس طرح سے اس کی فلم کرتے جائیں گے اندر تک سارے کریلے اسی طرح سے تیار کر لوں گے اور اوپر سے ان کو دھا گل پیٹ دیں گے اس طرح سے انسالہ ڈالتے جائیں گے کریلوں میں اندر تک اس کو کوٹ کریں گے بہت ہی مزید کیمہ کریلے تیار ہوں گے سارے کریلے کیمہ اچھی طرح سے بھار گیا ہیں اب اس طرح سے ان کو اوپر ایسے کر کے دھا گل پیٹ لیں گے پڑھائی اوپر رکھ دیا گھی اس میں ڈال دیا اب اس میں کریلے بھرے ہوئے پھرائی کریں گے کو گیے گرم ہونے دیتے ہیں جیسے گی گرم ہوگا پھر اس میں کریلے رکھے فرائی کر لیں گے گی گرم ہوگا اب اس میں اس طرح سے کریلے رکھیں بہت ہی مزید کیمہ پھرائی کریں گے پھرائی کریں گے موسیقی 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 اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے موسیقی موسیقی کڑائی اوپر رکھ دیا دوبارہ سے دھوکے جس میں کریلے فرائی کیے تھے وہ ہی استعمال کیا اس کو چھان لیا تھا اسی میں پیاز ڈال دیا ساتھ چھوٹا سا کٹا وٹ مارٹر ڈال دیا اب اس میں مسالے کو تیار کریں گے آدھا چمچ لال میریس پوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے آدھا چمچ لال میریس پوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ پاکٹی سپون لسن پوڈر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ کریلوں کا چھلکیں ہیں ان کو بھی فرائی کر لیا اور یہ کینہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اسی مسالے میں کریلے راکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے دو پچی سمسالہ بھن چکا ہے کسی طرح سے کریلے بھر ہوئے ہیں بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار کیمہ بھرے کریلے تیار ہوں گے کریلے پاک کے تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو صرف کر کے دکھاؤں گی بہت ہی مزیدار کریلے تیار ہو گئے ہیں کریں بہت ہی مزیدار بھرے ہوئے کیمہ بھرے کریلے تیار ہو گئے ہیں ان کو بنائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سمنٹس کر کے بتائیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں موسیقی